سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے بیسوڈ میں دیکھا کہ جیا فینگ نے لیول ٹو کے کئی سارے ڈیسیبل کو مار ڈالا اس لیے کانگ گومنگ لنگ جیاو ٹین اور یانگ بیوین بھی لیول فائب لینڈ پر آ گئے تھے پر انہیں لگ رہا تھا کہ جو یانگ اور اس کے ساتھیوں نے ان کے ڈیسیبل کو مارا ہے وہ ان سے فائٹ کرنے لگے پر لیو ڈونگ مین نے لنگ جیاو ٹین اور کانگ گومنگ کو مار ڈالا جو یانگ نے بھی ڈیوی نیشن بول بول کے ڈومین کو ختم کر دیا تھا جسے لو جیان نے یانگ بھی ان کو مار دیا تھا جو یانگ جانتا تھا کہ جی آفینگ وہاں چھپا ہوا ہے اس لیے اس ڈیوی نیشن بول کو نشٹ کرنے لگا جسے وہ سامنے آ گیا پر جو یانگ نے اسے کہا کہ تم ہی وہ سوری کے ویرودھ والے ونشجو پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹین یون کافی ڈرتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا ہے بھائی آنمی ہے جس کے بارے میں افوا ہے کہ یہ سوری کی اویل نہ کرتا ہے اور یہ رین ریالم کا ایک کرو رہتیارہ ہے جی آفینگ مسکراتے ہوئے کہتا کہ تم نے مجھے بلکل ٹھیک پہچانا اگر تم اسے ڈرے ہوئے ہو تو مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے میں بلکل بھی مجھا نہیں آئے گا برننگ رو بولتا ہے کہ میں نے پچھلی بار تمہیں کہا تھا کہ تم کافی بھاگشالی ہو جو میرے بوس نے تمہیں بھاگنے کا موقع دیا پر تمہارے واپس یہاں آنے کیمت کیسے ہوئی جی آفینگ کہتا ہے کہ تم سبھی کافی دلچسپ ہو بے شک میں تم سبھی کے ساتھ یہاں کھیلنے آیا ہوں اور وہ جویاں سے کہتا ہے کہ دیوینیشن بول مجھے سوپ دو جو تمہ ہاتھ میں ہیں لیو ڈراغ میں کہتا ہے کہ اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو میرے ماشتے کی چیزوں کو لینے میں سکشم ہو اور وہ تیجی سے اس کے پیچھے آ کر اس پر اٹیک کرتا ہے وہ دونوں فائٹ کرنے لگتے ہیں لیو اس پر کافی پارفل پنچ مارتا ہے پر وہ اپنی نیچر کی پار کا استعمال کر کے وہاں سے دوسری جگہ پر آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنی سی شمتہ ہے میں نے اب اپنا من بنا لیا ہے آج میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا نہیں بلکہ تمہیں اس د دوں گا لو جان کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کیسے مٹاؤ گے اور وہ اپنے لائٹننگ آرمر کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے اور اس پر یانگ جی لائٹننگ سے پرار کرتا ہے جس سے کافی تیج لائٹنگ نکلتی ہے یہ دیکھ کر لیو بھی کہتا ہے کہ واقعے کافی پارفل لائٹنگ اٹیک تھا یہ بڑی لومڑی واپس سے ماشتر کا دھیان چھرانے کی کوشش کر رہا ہے پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا جیا فین اس اٹیک سے بچ کر پیچ آ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اس سے بھی پارفل اور کوئی ٹیکنیک ہے لو جان واپس سے اس پر لائٹنگ گرانے لگتا ہے پر اسے نیچر پاور کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا تھا جو یانگ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ نیچر کے ساتھ اس کی ایک ادرشت دوری تھی جسے صرف جو یانگ کی دیکھ پا رہا تھا اور وہ اس کی مدد سے ہی بار بار بچ کر دوسری جگہ پر ٹیلیپورٹ ہو جاتا تھا لو جان جیا فین کی گردن کو پکڑ لیتا ہے پر وہ آسانی سے بچ جاتا ہے اور اس نے خود کو ایک لکڑی میں بدل کر وہاں سے ٹیلیپورٹ کر لیا تھا جس سے سب ہی ایران تھے لیو ڈونگ میں کہتا ہے کہ یہ آدمی کافی پریشان کرنے والا ہے یہ کبھی پتیوں میں بدل جاتا ہے تو کبھی یہ خود کو پتر میں تبدیل کر لیتا ہے لگتا ہے کہ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں اس پرے رین ریالم پر کبجہ کرنا ہوگا لو جان پریشان ہوا سوچتا ہے کہ یہ سیف کلاس ور کا ایموٹل ہے پر پھر بھی یہ میرے اٹیک سے مر کیوں نہیں رہا ٹیلیون ڈرتے ہوئے نیانر سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایک ونشج ہے جو سرکی اویلہ کرتا ہے بھلے ہی اس کے سامنے لیول ون سیٹ کے لوگ بھی کیوں نہ آ جائے پر وہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے جی آفیں کہتا ہے کہ کیا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ میں ہی سنسار ہوں ہیولی ڈیوائن اسٹون کی وجہ سے وہ پارفول تھا کیونکہ اس سے لگاتار انرجی دے رہا تھا جس سے وہ اسٹون بھی گلو کر رہا ہوتا ہے جویاں دیکھتا ہے کہ وہ دنیا کی سبھی چیزوں کے ساتھ اندیکی دور سے جڑا ہوا ہے لیو کہتا ہے کہ میں تمہاری اس دنیا کو اپنے ایک پنچ میں ہی نشٹ کر دوں گا اور اس سے ایک پارفول پنچ مارتا ہے وہ اٹیک اتنا جیدہ پارفول تھا کی وہاں کے کئی سارے پیڑ نشٹ ہو چکے تھے لیو ڈونگ میں کو لگ رہا تھا کیوں وہ ختم ہو چکا ہے پر اس سے کچھ نہیں ہوا تھا وہ پوری جگہ ہلنے لگتی ہے جی آفیں گوام موجود سبھی پتروں کو کنٹرول کر رہا تھا لیو ڈونگ میں لو جہاں سے کہتا ہے کہ لڑکا میں پتروں سے مارنا چاہتا ہے پر ان پتروں کو میں سیف اپنے ایک پنچ سے ہی نشٹ کر سکتا ہوں پر جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہاں لو جہاں نہیں ہوتا اور وہ ان پتروں کو نشٹ کرنے کے لیے اوپر آ گیا تھا لیو گسے میں کہتا ہے کہ یہ واپس سے ماسٹر کا اٹینشن چیننے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ تیجی سے اوپر آ کر ان سٹون کو پنچ مارتا ہے جس سے وہ سارے سٹون نشٹ ہو کر کافی دور چلے جاتے ہیں جی آفیں گوام بھی کافی دور چلا گیا تھا ڈوگ میں لو جہاں کو چڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ماف کرنا پر اب تمہارے اٹینشن کو کریٹ کرنے کی اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے جی آفیں گوام بھی جس سے لیو کو مارنے آ رہا تھا لو جہاں کو یہ معلوم تھا اس لئے اپنی پاور سے اس پر لائٹننگ گراتا ہے جس سے ان لیو پر اٹیک نہیں کر باتا یہ دیکھ کر لیو حیران ہوتا ہے جی آفیں گوام بھی ان سب سے کہتا ہے کہ برا رین ریال میں ہیولی پاڈ کی فورس کے کنٹرول میں چاہے آپ سبھی کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو جب تک تم میری اس دنیا میں ہو تم اسے بچ نہیں سکتے اور وہ اپنے ہیولی پاڈ شٹون کی پاور سے کریپنگ وائن کو اٹین کرتا ہے جس سے ان لیو جہاں اور لیو پر اٹیک کرنے لگتا ہے وہ دونوں اس کے اٹیک سے بچنے ہی کوشش کرنے لگتے ہیں پر جی آفیں گوام بھی ان دونوں کو وائن میں جکڑ لیتا ہے ان دونوں کے وائن میں فسنے کی وجہ سے ان کی پاور کو بھی جی آفیں گے دورہ کنٹرول کیا جا رہا تھا جس سے وہ اپنی پاور کو اٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے لیو کہتا ہے کہ مجھے ان کریپنگ وائن میں فسنے سے ایسا لگ رہا ہے مانو پوری دنیا میرے اوپر پریشہ ڈال رہی ہو کیا یہ ہیولی شیکرلز کی طرح ہے جن میں کوئی بھی اپنی پاور کو اٹریٹ نہیں کر سکتا جو یانگ دیکھتا ہے کہ ان کی پاور کو بھی ہیولی پاور کی مدد سے جی آفیں گے دورہ کنٹرول کیا جا رہا ہے اسی لئے وہ انہیں ہیولی پاور کو اپنی پاور سے کار دیتا ہے لیو ٹوگ میں لو جیان سے کہتا ہے کہ تم اپنی لائٹنگ پاور سے اس لڑکے کو ختم کر دو لو جیان اب اپنی پاور کو کنٹرول کر پا رہا تھا جس سے وہ جی آفیں گ پر تیج لائٹنگ گراتا ہے جس سے وہ کریپنگ وائن ختم ہو گئی تھی لو جیان لیو سے کہتا ہے کہ تم یہی کھڑے رہو اور دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں تو لیو گسے میں نیچے پنچ مارتا ہے جس سے جی آفیں گ وہاں سے ڈر کر ایک پیڑ کے پیچھے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سبھی کافی اسٹرینج ہے لگتا ہے کہ ہم مجھے کافی گمبرتہ سے ان کے ساتھ کھیلنا ہوگا اور اب وہیں ونلی شٹون کی مدد سے کئی سارے کریپنگ وائن سے وہاں اٹیک کرنے لگتا ہے پر جیانگ اپنے چاروں طرف پروٹیکشن بیریئر بنا لیتا ہے جس سے نی آنر اور ٹین یون بھی سیف تھے وہ کریپنگ وائن کافی زیادہ مہاترہ میں وہاں آ گئی تھی جو اس پروٹیکشن بیریئر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے نی آنر بولتی ہے کہ جو ونشج سوری کی اویلہ کرتے ہیں انہیں واسوں میں اسفیچل پلانٹ کی کھیتی کی سمجھ ہوتی ہے اگر میں اس کے طریقے کو سیکھ سکوں تو یہ کافی اچھا ہوگا ٹین یونو سے کہتی ہے کہ ابھی ہم مرنے کی سیچیوشن میں ہیں اور ابھی بھی تم اسفیچل پلانٹ کو لگانے کے بارے میں سوچ رہی ہو نی آنہ رستے ہوئے کہتی ہے کہ انسیسٹری یہی ہے اسی لئے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا جی آفینگ دیکھتا ہے کہ اس کی انرجی پروٹیکشن بیریئر کو توڑ نہیں پا رہی ہے اسی لئے وہ اور زیادہ وائن کو باہر نکالنے لگتا ہے لوہ جیان اور لیو الگ پروٹیکشن بیریئر کے اندر تھے پر وہ اتنا پارفول نہیں تھا جس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اسی لئے وہ دونوں جلدی سے جی آنگ کے بیریئر کے اندر آ جاتے ہیں جی آفینگ کہتا ہے کہ میں ویلی پاتھ ہوں اسی لئے یہ سنسار میرے ہی کارن استیتوں میں ہیں ان بیلوں نے پروٹیکشن بیریئر کو پوری طریقے سے جکر لیا تھا جی آنگ جی آفینگ کی ساری ویلی پاتھ کنیکشن کو دیکھ پا رہا تھا وہ بولتا ہے کہ اب تم مدپار کر چکے ہو اور وہ ان سبھی وائن کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی لائٹ سورٹ ٹیکنیک کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے جی آفینگ اس کے بار دیکھ کر ایران تھا جی آنگ اب اس پر اپنی سبھی سورٹ سے ٹیک کر دیتا ہے اور اس کے سبھی ہی ویلی پاتھ کنیکشن کو کار دیتا ہے جس سے اس کا ہی ویلی ڈی وائن اس ٹون سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اس کی پوری بوڈی اب بدل چکی تھی جی آفینگ کہتا ہے کہ میں اب دنیا کو میسیس نہیں کر پا رہا ہوں جی آنگ بولتا ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا سے پہلے ہی مٹا دیا ہے جی آفینگ اس سے پریشان ہوا کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ہی ویلی پاتھ فورس نہیں ہے پھر بھی تم میرے کنیکشن کو کیسے مٹا سکتے ہو جی آنگ کہتا ہے کہ میرے لیے ہی ویلی لو فورس کو امائنے نہیں رکھتا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی